ناظرین ہر سال بے شمار لوگ پاکستان سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں ایک طریقہ تو قانونی ہوتا ہے لیکن ایک طریقہ غیر قانونی بھی ہے جسے ڈنکی کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی خطرناک سفر کے بارے میں بتائیں گے جو غیر قانونی طریقے سے یورپ کی طرف شروع ہوتا ہے ناظرین ڈنکی کے ذریعے یورپ جانے کا سب سے پہلا روڈ پاکستان سے ایران ہے ایران سے ترکی اور ترکی سے یونان اور پھر اٹلی ہے ناظرین اس طریقے سے جانے والے نوجوان پاکستان میں موجود ایجنٹس سے رابطہ کرتے ہیں یہ ایجنٹس ان لڑکوں سے پہلے لاکھ روپے وصول کرتے ہیں اور پھر ان کو ایک ایسے سفر پر روانہ کر دیا جاتا ہے جہاں سے ضروری نہیں کہ انسان زندہ بھی بچ سکے اپنی فیملی کے لیے یہ لڑکے پیسے کمانے کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں ناظرین اس روٹ میں سب سے پہلے لڑکوں کو کوئٹا میں اکٹھا کیا جاتا ہے اور کوئٹا سے ایران کا بادر کراس کروایا جاتا ہے جسے تفتان بادر کہتے ہیں ناظرین کوئٹا سے ایران بادر تک کا سفر سب سے مشکل ہوتا ہے لڑکوں کو چھوٹی گاڑیوں میں بیڑ بکریوں کی طرح اور گاڑیوں کی ڈگی میں بند کر کے لے جایا جاتا ہے اور ان گاڑیوں کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ کئی بار لوگ گاڑیوں سے نیچے گر کر زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو ایران سے پہلے خطرناک پہاڑوں کے قریب اتار دیا جاتا ہے اور پھر اگلی صبح ان خطرناک پہاڑوں کو کراس کر کے یہ نوجوان ایران میں داخل ہو جاتے ہیں ناظرین یہ پہاڑ اتنے خطرناک ہیں کہ یہاں پر جگہ جگہ انسانی دانچے پڑے ہوئے ملتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھوک اور پیاس سے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور کئی لوگ ان پہاڑوں سے نیچے گر کر مار جاتے ہیں ایران پہنچ کر ان لڑکوں کو رات کے وقت پانچ سے چھ گھنٹے کا پیدل سفر تیہ کرنا پڑتا ہے اور پھر کئی گاڑیاں تبدیل کر کے ان لوگوں کو ایران کے ایک شہر تہران پہنچایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے ان کو ترکی کا بارڈر کراس کروایا جاتا ہے ترکی ایران بارڈر پار سیکیورٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ یہ بارڈر ان لوگوں کو باغ کر کراس کرنا ہوتا ہے جو بندہ پیچھے رہ جائے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے یہ بارڈر کراس کرنے کے بعد ان لڑکوں کو ایک باس میں بٹھا کر ترکی کے ایک شہر لے جایا جاتا ہے یہ سفر تقریباً بارہ سے تیرہ گھنٹوں کا ہوتا ہے اس کے بعد ان لڑکوں کی تصویریں لی جاتی ہیں اور ان کے ایجنٹس کو سینڈ کر دی جاتی ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں خیر ترکی سے آگے یونان جانے کے لیے دو راستے ہیں ایک زمینی راستہ اور دوسرا سمندری راستہ زمینی راستے سے جانا بھی بہت مشکل ہے اور سمندری راستہ تو انتہائی مشکل اور کٹھن ہے سمندری راستے سے ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بورٹس پر سفر کروایا جاتا ہے یہ سفر تقریباً پانچ سے سات گھنٹوں کا ہوتا ہے توفان کے ساتھ ساتھ ہر وقت یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ان کو کسی بھی وقت اریسٹ کر سکتی ہیں اور اسی سمندر کے راستے لوگ اٹلی کا طویل اور خطرناک سفر بھی تیہ کرتے ہیں